عالمی کرس کا پاکستان اور شنریوں پر اثرات یہ ہمارا سویک سیکنڈ یئر کا اس چپٹر کا آخری طفق ہے ایمپیکٹ آف انٹرنیشنل ڈیٹ آن پولیسیز اینڈ سٹیزن آف پاکستان کرس دیکھیں جی کرس چاہے کسی انسان پر ہو یا کسی ملک پر ہو وہ لازمی طور پر برے اثرات مرتب کرتا ہے آج کل جو بھی ادارے یا ملک کرس دیتے ہیں ان کے پیچھے مقاصل ہوتے ہیں پاکستان بھی اس وقت کرس میں بری طرح جکڑ چکا ہے اس سے ملک اور عوام پر بہت برا اثر پڑا ہے اس کے چند اثرات یہ ہیں پہلے خودداری میں کمی دیکھیں کرس کی وجہ سے پاکستان کی خودداری میں کمی آئی ہے کیسے کمی آتی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی حکمران باہر ملک ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک مقروض ملک کا وزیراعظم ہے یا وزیر خارجہ ہے اس طریقے سے اس کو وہ عزت وہ پروٹوکول نہیں ملتا جو ملنا چاہیے اور اسی طرح جس بھی فورم پر پاکستان بات کرتا ہے اس کی بات میں اتنا وزن اتنا اثر نہیں ہوتا اور پاکستان اس سے دباؤ کا شکار ہوتا ہے پھر کرس کی وجہ سے ایک جو ہوتا ہے کانفیڈنس اس میں بھی فرق آتا ہے کسی بھی فورم پر کھل کر ازاد نہیں کر سکتا نئی ملک کی وقار اچھا ہے کرس کی وجہ سے پاکستان دباؤ میں ہے پھر مہنگائی کا طوفان دیکھیں کرس جب لیا جاتا ہے تو کرس بغیر سود کے نہیں دیا جاتا اس میں سود شامل کر کے سود روز بروز بڑھتا جاتا ہے اس لیے چیزیں مہنگی کرنی پڑتی ہیں تاکہ زیادہ پیسہ جمع ہو اور کرس کی کسٹیں ادا ہو سکیں اس سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے آج کل بھی ان ہی حالات کا پاکستان کو سمجھے آپ دیکھیں ہر چیز مہنگی ہے پھر غربت میں اضافہ ہوتا ہے کرس کی وجہ سے یعنی کرس کی جو کسٹیں ہوتی ہیں وہ ادا کرنے کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو غربت میں اضافہ ہوتا ہے غربت کم کرنے کے لیے اقدامات نہیں ہو سکتے روزگار نہیں دیا جا سکتا چیزیں سستی نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ نمبر چار چار چودہ پائنٹ ہے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ دیکھیں جی ملک کے اندر روٹ کی ضرورت ہے ساپ پانی پینے کی ضرورت ہے اسی طرح بیلڈنگز کی ضرورت ہے تو پیسہ ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے اب اگر ملک پر کرز ہے تو ترقیاتی کاموں میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے پھر ملکی تعمیر اور ترقی کی رفتار میں کمی ملکی یہی تعمیر اور ترقی ہوتی ہے اس کے لیے یہ انفراسٹرکچر جتنی زیادہ عوام ہیں ان کے لیے گھروں کی ضرورت ہے اتنے سکولوں کی ضرورت ہے اسپتالوں کی ضرورت ہے تو کرز کی وجہ سے پیسہ روپیہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ملکی تعمیر اور ترقی بھی رکی جاتی ہے بیرونی دباؤ یہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے بیرونی کرز کی وجہ سے بیرونی دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے اور کرز دینے والے ممالک اپنی منمانی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ملک کو کہتے ہیں جی یہ کام کرو یہ نہ کرو اگر کوئی بل بھی پاس ہوتا ہے اس میں بھی وہ رکاوٹ بنتے ہیں پھر اگلا پوائنٹ ہے ناجائز مطالبات جی دیکھیں جس طرح افغانستان میں جنگ ہوئی تو پاکستان نے اس کو اڈے دیئے کیونکہ اگر پاکستان اکنامی کری یہ اتنا سٹرانگ نہیں تھا کہ امریکہ کو جواب دیتا اس وجہ سے بھی مسائل بنے ہیں ان کے جائے ہر جائز اور ناجائز جہاں سے ڈرون اڑائی گئے اور مختلف ملکوں کے حلاف استنبال ہوئے ہیں پھر قانون سازی کا وصلہ دیکھیں جی پین الہفامی سطح پر وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن جب قانون سازی ہوتی ہے یہ جس طرح کوئی بھی اسلامی قانون خاص کر پاس ہوتا ہے تو بیرونی دعاو بڑھ جاتا ہے جی آپ ایسا نہ کریں ایسا کریں تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور کرز کی وجہ سے بیرونی ایجنڈے کی تکمیل میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بیرونی ایجنڈہ کیا ہے کہ یعنی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اپنی سوچ اپنا مذہب اپنا طریقہ کار پاکستان میں بھی لانا چاہتے ہیں اور کرز کی وجہ سے یہ مسئلے بنے ہیں جس کی وجہ سے یعنی پاکستان اسلامی ملک ہے لیکن کوئی اسلامی لا پاس ہوتا ہے تو وہ اس کی محلوبت کرتے ہیں اور پاکستان میں کرز کی وجہ سے یہ مجبور ہو جاتے ہیں مختصرا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ملک میں غربت ہے بیرزگاری ہے مہنگائی ہے اس سب کے پیچھے بیرونی کرز ہے اگر بیرونی کرز پاکستان پہ نہ ہو یہاں ڈیم بن سکتے ہیں بروڈ بن سکتے ہیں ریزمتار بن سکتے ہیں سکول کالیگ یونیورسٹیاں بن سکتے ہیں پاکستان آگے جا سکتا ہے لیکن کرز کی وجہ سے بڑے مسائلوں میں ہیں تو آج جو ہمارا یہ آخری ٹاپک ٹیس چپٹر کا آدمی کرز کا پاکستان اور شہریوں پر اثرات یہ ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے جی